لڑکیوں کے پڑھانے کا ہور تو ہوا ہے لیکن نیت فاصل ہے بیعہ جلدی ہو جائے بیعہ صحیح ہو جائے شادی ٹھیک ٹھاک ہو جائے اس کے لیے پڑھانے کی لالچ بڑی ہے اور کماری میں لڑکیاں نماز بھی خود پڑتی ہیں جب بات ہوگی نا رابطے والے سے تو گھر سے خبر آگی نا لڑکی میٹک کیے ہیں انٹروی کیے ہیں اور نماز بھی بڑی پاول دیسے ہیں بھائی شادی کے بعد شادی سے پہلے تو سب لڑکی نماز پڑھتی ہیں اور شادی کے بعد تو سسرال کا جواب یہ ہے کہ ایک کو پتو نماز نہیں پڑھتی تو ہم یہی نہ کہیں گے کہ وہ نماز اسی لئے پڑھتی تھی کہ اللہ املا جلدی بیعہ ہو گیا اب بیعہ ہو گیا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں پڑھتی جس طرح وہ ماں کو چھوڑ کر جاتی ہے باپ کو چھوڑ کر جاتی ہے اسی طرح سے نماز کو بھی مائے کیا دفن کر کے سسرال چلی جاتی ہے اگر وہ واقعی نمازی ہوتی تو ماں کیا بھی پڑھتی ہے اور سسرال میں بھی پڑھتی ہے تو تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ بچیوں کی تربیت کی جائے اور نیت تعلیم میں ٹھیک کی جائے کہ میری بچیاں پڑھ لیں گی تو خدا کو پہچان لیں گے خدا کو پہچان لیں گے ایک عالمہ کی شادی ہوئی ایک مولانا صاحب سے تو عالمہ نے کہا کہ سنیے میری بات کہ کیا میں بالکل شریعت و سنت کے مطابق ہی آپ کی خدمت کروں گی اس کے خلاف میں نہیں کروں گی کہ کیا مطلب کہ آپ کی ماں داخل نہیں ہے میری خدمت میں آپ کی اببہ داخل نہیں ہے آپ کی بہن جو ہماری ناند ہوگی ملک الموت وہ بھی شامل نہیں ہے اور آپ کا گھر بھی شامل نہیں ہے بس صرف آپ ہیں تو مولانا صاحب بھی بری معصومیت سے کہا کہ اللہ نے اچھی بیوی دیا ہے جب آپ شریعت و سنت کے مطابق عمل کیجئے گا تو ہم بھی چار کو بیکار کیوں کر دیں گے آپ کے ساتھ ساتھ تین اور لے آئیں گے تو عالمہ کا دماغ درست ہو گیا مولانا کے قدموں میں گر گئی ہم آپ کیجئے جو کہیے گا سب کریں گے ملک الموت کی بھی خدمت کریں گے جی اس لئے کہ جب وہ سنت کے مطابق حق ادا کرے گی تو مولانا کہیں کو دو دے کے آئے ہوئے تھے وہ بھی تو دعلم دیون سے پر کر آئے تھے ہاں سنت کے مطابق ہم بھی چار پیس بستر پر لے آئیں گے چار پیس جو حق ہم کو ملا ہے دماغ درست ہو گیا بچیوں کو آپ نے تو پڑھایا ایٹرک میں ایٹرک پڑھایا تہوارہ والوں ایمانداری سے بتاؤ تمہاری بستی میں کتنی عورتیں ہیں جو سنت کے مطابق عورت میت کو غسل دے سکتی ہو اور عورت میت کو کفن پینا سکتی ہو بتاؤ میرے گاہوں میں تو صرف ایک عورت ہے وہ بھی بچاری اب کتنی بوڑی ہو گئی ہے وہ معلومت تہوارہ میں بتائیں تہوارہ والے کیا آپ کے گاؤں میں کتنی عورتیں ہیں جو عورت میت کو سنت کے مطابق غسل دینا جانتی ہیں بعض گاؤں میں سنا عورت کا جروٹا لے کے بھی جاتی ہے سرما لے کے بھی یا پاورڈر لے کے بھی کیا معاملہ دلہن بنا رہی ہے شریعت و سنت کے مطابق عورت میت کو غسل دینے والی ڈیٹیا اب گاؤں میں نہیں پائی جا رہے ہیں نہیں پائی جا رہے ہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور ہم بچیوں کو وہ دینی تعلیم دلائیں جس سے وہ شریعت و سنت کی زندگی گزار سکتا ہے شریعت کے مطابق وہ خدمت کر سکتا ہے تو آج مذہب سے جو تعلیم کے اعتبار سے جو دوریاں بن رہی ہیں وہ دوریاں بہت خطرناک ہیں بہت خطرناک ہیں خدا کے واسطے آپ جاہل اپنی نصروں کو مت رکھیں ہر وہ علم جو نفع وقش ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کیجئے لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ عورت ڈائن بن جائے ڈائن بھی بہت عورت بن رہی ہے اللہ کی پر اللہ یہ دینیہ سب سے امت کو بچائے پتہ نہیں یہ کون قبر میں جائے گا اکون اس کو غصر دے گا اکون اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا اکون کی قرنخانی اوپر چڑھے گی کی نیچی رہ جائے گی اللہ ہی جانتا وہ حسد میں حرام علم سیکھتی ہے حسد میں حسد میں اللہ سے ڈڑو کبھی حرام علم کی طرف نہیں جاؤ لیکن کوئی مطلق جاہد ہے اور اس کے مقابل میں علم حرام والا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حرام والے سے تو نفع کی امید ہے مطلق جاہل سے مطلق جاہل سے سائیڈ مارنے کے لئے قرآن میں بتایا ہے کہ جب جہلوہ سے ملقات ہو تو زیادہ بہت سو مباسہ نہیں کیجئے گا کہیں اسلام لے گا اسائیڈ مارنے سے چیدے چلے جائے پوری کوشش کی یہاں تک کہ جاہل اور علم حرام والا آدمی دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو علم حرام والے سے فائدے کی امید ہے جاہل سے فائدے کی امید نہیں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فیرون سے تھا فیرون نے موسیٰ کے مقابلے میں جادیگروں کو پیش کیا جتنے جادیگر نقلی تھے سب نے موسیٰ کے موجزہ کو دیکھ کر پر لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ قریم اللہ لیکن فیرون نالائق جاہل تھا اور جہلوہ کی لاش ابھی بھی ہے اور وہی لاش ایسی ہے جس کا پاسپورٹ بھی بنایا ہے اور اسی پاسپورٹ پر جاپان بھی اس کو لے جائے گیا ہے اور پھر وہاں سے مصر میں لائے گیا اور آجائب خانے میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اتنا برا جاہل ہے کیوں اس نے موسیٰ کی شریعت کو قبول کیا اس لیے کہ جادوگر کے کرتب میں اور موسیٰ کے موجزہ میں وہ تمیز نہیں کر سکا اپنی جہالت کی وجہ سے اور جادوگروں کے پاس علم حرام تھا اس علم حرام نے بتا دیا کہ جو پاور موسیٰ کے پاس ہے وہ پاور جادو میں نہیں ہے پر لیا اس لئے لا الہ الا اللہ موسیٰ قریب اللہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اقل مندوں سے اصحاب علم سے جھگڑا کرنا جاہلوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے بہتر جاہلوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے بہتر میں یہ تقریر اس لئے کر رہا ہوں کہ دوستو آپ یہ مجھ سمجھیں مدرسہ بہت ہو گیا ہے مسجد بہت ہو گئی ہے علماء بہت ہو گئے ہیں چندہ دیتے دیتے ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں میں پریشان ہوں کہ ہماری آبادی میں جہالت بہت ہو گئے ہیں بہت ہو گئے ہیں جاہلوں کے ساتھ بہتہ انتوانے کیساد بہتہ موسیقی